ایک نکتہ یہاں واضح رہے اور وہ نکتہ ایسا ہے کہ جیسے ہمیں تقرار کرنا چاہیے اس کی تلقین کرنی چاہیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی کسرت سے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے یہ سبق امامت کے باپ میں جو تحریف ہوئی ہے وہ تحریف اسی صورت میں برطرف ہو سکتی ہے اور اصلاح ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس نکتے کو مد نظر رکھیں اور وہ یہ ہے کہ امامت قرآن کی اسطلاح میں اور دین کی اسطلاح میں شریعت الہی کی اسطلاح میں لغت کے اندر بھی اور عرف عام میں بھی عام لوگوں کی بولچال میں بھی امامت سے مراد پیشوائی ہے رہبری ہے سرپرستی ہے امامت اسی کو کہتے ہیں جیسے لغت کے اندر اس کا معنی ہے جیسا عام بولچال میں اس کا معنی ہے جس طرح قرآن کریم کے اندر اس کا معنی ہے یہی مراد ہے امامت سے یعنی لوگوں کی رہنمائی لوگوں کی ہدایت لوگوں کی پیشوائی لوگوں کی سرپرستی لوگوں کی زعامت لوگوں کے امور کی ریاست اور لوگوں کے امور کی ذمہ داری یہی امامت کا درست معنی ہے اور یہ تحریف بہت بڑی امامت کے اندر ہے جیسے مولا کے معنی میں تحریف کی گئی ہے کہ مولا دوست کو کہتے ہیں حاکم و سرپرست کو نہیں کہتے اور وہ تحریف شدہ معنی مولا کا سب کے دلوں میں بیٹھیا ہے اور خصوصا شیعہ نے اس کو ازبر کر لیا ہے روز غدیر امامت کا اعلان ہوا ولایت کا مولا کا اور روز غدیر ہی اس میں تحریف بھی ہو گئی اور وہ تحریف یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں وہیں پر لوگوں کو یہ تلقین کر دی گئی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ مراد دوستی اور محبت ہے اور پھر آج آپ اس صدی میں چودہ سو سال بعد بھی دیکھیں تو محبت سے بات آگے بڑی نہیں محبت پہ رہی ہیں اور حبِ علی محبتِ علی محبِ علی باس یہی ہے کون بغض رکھتا ہے علی سے اور کون محبت رکھتا ہے علی سے جبکہ رسول اللہ نے محبت کی بات نہیں کی تھی اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعامت کی بات کی اپنی زندگی کے آخری خطبے میں رسول اللہ محبت نہیں بتا کے جانا چاہ رہے تھے عمت کو زعامت بتانا چاہ رہے تھے ریاست بتانا چاہ رہے تھے سرپرستی دینا چاہ رہے تھے عمت کو حادی دینا چاہ رہے تھے پیشوا بتانا چاہ رہے تھے کہ میری پیشوائی کے بعد اب یہ پیشوائی ہیں اور اللہ کی جانب سے پیشوائی ہیں نہ کہ میری جانب سے پیشوائی ہیں یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم نے اس روز مرہ ارتقاز میں گم کر دیا ہے امامت کے معنی کو گم کر بیٹھے ہیں سب سے بڑی بات جو پہلا طبقہ امامت سے دسبردار ہونے والے سب سے بڑا عامل یہی تھا کہ اگر ہم علی کی پیشوائی کا انکار بھی کر دیں اور محبت رکھتے ہوں تو ہم نے رسول اللہ کے قول کی مخالفت نہیں کی یعنی ہر محب علی جو کسی کی بھی ولایت کا اقرار کر لے کسی کی حکومت کے اندر آ جائے کسی کے آت پہ بیعت کر لے محبت علی سے رکھتا ہو تو اس نے رسول اللہ کے قول کی مخالفت نہیں کی یہ تأثر جب پیدا کیا گیا تو پھر اس کے بعد سے چودہ سو سال سے لوگ اسی پر قائم ہیں حب علی دل میں رکھ کر اور دست بیعت تاغوت کے ہاتھ پر جا رکھتے ہیں اور تاریخ حصے بھری ہوئی اور آج بھی ایسے ہیں آج بھی محب علی چونکہ مولا کا معنی محبت دوست ہے وہ محبوب و محب لہذا محبت علی لے کر تاغوتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دینے والے تاغوتوں کے پہوں پہ جھکنے والے تاغوتوں کے ساتھ اتحاد کرنے والے تاغوتوں کے ساتھ اہد باننے والے تاغوتوں کے نظام کا رکن بننے والے خوبصدیاں بھری ہوئی ہیں اور آج کا اہد سب سے زیادہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یہ اس تحریف کا نتیجہ ہے جو مولا کے معنی میں ہوئی اسی طرح کی مشابہ تحریف قرآن کریم نے یہود کی بدیوں میں سے برائیوں میں سے ایک بڑی برائی جس وجہ سے ان پر لانت کی گئی ہے خصوصاً علماء یہود تحریف ہے تحریف کلم تحریف آیات تحریف در دین تحریف در تورا تحریف در قولِ الٰہی اس بات پر قرآن کریم نے لانت کی ہے یہود کے اوپر اور وہی عمل کوئی بھی کرے لانت کا مصداق اس پہ لانت کا مصداق بن جاتا ہے اور لانت کا عنوان اس کے اوپر صدق کرتا ہے کہ جو بھی دین میں تحریف کر کے ہیر پھیر کر کے معانی بدل کر میں یار دین کا بدل کے تحریف دین کی بدل کر اور اس کی جگہ پر اپنی تحریفیں رکھ دے یہ محرف ہے دین میں اور قرآن میں اور اس پر اللہ کی لانت ہے اور یہ بڑا سبب بنتا ہے کہ لوگ آسانی سے دسبردار ہو جاتے ہیں ورنہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کریں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اور رسول اللہ کے چہیتے رسول اللہ کے شہدائی رسول اللہ کے جان نصار رسول اللہ کے وفادار رسول اللہ سے محبت کرنے والے کس طرح عمدن یہ کام کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمان سے دسبردار ہو جائیں جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے رسول اللہ نے انہیں جہاد کا کہا یہ جہاد میں گئے رسول اللہ کے فرمان پر انہوں نے جانے دیں رسول اللہ کے کہنے پہ شہادتیں ہوئیں رسول اللہ کے کہنے پہ بھوکے رہے رسول اللہ کے کہنے پہ ہجرت کی رسول اللہ کے کہنے پہ سختیاں برداشت کی رسول اللہ کے کہنے پہ اپنا گھر بار چھوڑا رسول اللہ کے کہنے پہ اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کر دیئے سختی میں ہر مسئیبت میں رسول اللہ کے فرمان پر کرتے رہے آج تو رسول اللہ اتنا سخت فرمان بھی نہیں دے رہے آج تو جنگ کا حکم نہیں دے رہے جہاد کا حکم نہیں دے رہے آج رسول اللہ ان کو بہت سادہ سی بات اور بڑی آرام دے بات بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہ جس طرح پہلے میری ولایت کے سائے میں تھے اور میری ولایت اللہ کی جانب سے تھی انما ولیوکم اللہ و رسولو اللہ تمہارا ولی اور اللہ کا رسول اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر مولا و ولی تھا اور میری ولایت کے سائے میں تھے اب میرے بعد آپ علی کی ولایت کے سائے میں رہو گے خب یہ تو ٹھنڈک کا سائے دے رہے تھے یہ تو سکون کا سائے رسول اللہ ان کو دے رہے تھے جہاد کا حکم نہیں تھا بوک کا حکم نہیں تھا سختی کا فرمان نہیں تھا یہ رسول اللہ کے وفادار اور رسول اللہ کے جاننسار کیوں دسبردار ہو گئے ولایت علی سے چونکہ وہیں پر اسی میدان کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا کہ اور علی علیہ السلام کو مبارک بھی دے دی گئی تھی کہ بخن بخن یا علی مبارک ہو آپ کو وہ ترجمہ جو عموم ان ممروں پہ کیا جاتا ہے مبارک نہیں تھا واہوا واہوا یا علی کہ آپ مولا ہو گئے محبوب ہو گئے دوست ہو گئے اب ہم آپ کے دوست آپ امارے دوست اور دوستی علی زندہ باد وہاں پر دوستی کے نارے زندہ باد لگ کے بات بڑے سادہ سی بات کو سادہ سی طریقے سے پھیر دیا گیا اور وہاں جو رسول اللہ کے سچے انصار و سچے وفادار تھے انہوں نے بھی جب دیکھا کہ بڑے بزرگان جب دوستی اس سے مراد لے رہے ہیں تو دوستی ہی ہوگی پھر جب بڑے کوئی مانا مراد لیتے ہیں تو چھوٹے مان لیتے ہیں کہ جب یہ مانا لے رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا اسی لئے انہوں نے اس کو دوستی سمجھ کر اور پھر اس کے بعد جو امیر المومنین کی ولایت کے مدعی بنے دعوے دار انہوں نے بھی ولایت کا مانا دوستی ہی کیا آج آپ آج کے زمانے میں میں موجودہ زندہ زمانی کی بات کر رہا ہوں ماضی کی باتیں نہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں نہ رجوع کرتے ہیں تاریخ کی طرف نہ کوئی آپ کے سامنے حقیقی تاریخ سچی پیش کرتا ہے اس لئے میں موجودہ بات کرتا ہوں جو مشہود ہے آپ پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں جہاں تشیعہ ہے ایران میں ہے عراق میں ہے لبنان میں ہے افغانستان میں ہے ہندوستان میں ہے یہ بڑے علاقے ہیں جہاں پر تشیعہ کے آبادی کسرت سے اور کافی تعداد میں ہیں چشمدید آبادی ہے تشیعہ کی چھوٹی آبادیوں والے بھی باقی ممالک میں ہیں پوری دنیا میں ہیں اس وقت ان کی کسی بھی آج کی مجلس میں چلے جائیں امام صادق علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے ہر چند پاکستان میں پندرہ شوال کی طور پر کیا جاتے کیونکہ تاریخوں میں اختلاف ہے آئمہ ہدا کی تاریخ ولادت اور شہادت میں تاریخی اقوال مختلف ہیں ان اقوال کی بنیاد پر کہیں پندرہ شوال کہیں پچیس شوال کہیں کوئی اور تاریخ ہے لیکن جو معتبر تاریخ ہے اور علماء جس تاریخ کہ پچیس شوال کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے خب آج اگر مجالس ہو رہی ہیں وبا کی وجہ سے ممکنے نہ بھی ہو رہی ہوں لیکن اگر ہو رہی ہیں وہاں پر آپ تذکرہ سنے مجالس کا اس تذکرہ چونکہ امام صادق کی مجلس ہو تو بھی ذکر علی کا ہی ہوتا ہے اور شہادت امام صادق کو مسائب امام حسین کے ہی پڑھے جاتے ہیں آپ فضائل علی اور مسائب امام حسین میں کسی عالم کسی ذاکر کسی خطیب جو شخص بھی کوئی شاعر کوئی عدیب جو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اس کی عقیدت کے اشعار میں اور گفتگو میں اور جملوں میں آپ ولایت کا معنی دیکھیں تو محبت ہی نکلے گا محبت ہی اندر سے ہے تاقید محبت پر زور سارا محبت پر دعوے محبت کے نعرے محبت کے خبِ علی خب یہ معنی ولایت کا خبِ علی ایک الگ باب ہے رسول اللہ نے مولا کہہ کر خب نہیں بتائی خبِ علی کے لئے رسول اللہ کے علاہدہ اقوال ہیں رسول اللہ کی علاہدہ حدیثیں ہیں فرامین ہیں جن میں رسول اللہ نے علی کی محبت کا ذکر فرمایا ہے من کن تو مولا میں محبت کی بات نہیں ہو رہی محبت کی دلیل آرہ ہے مودت کی آیت آرہ ہے جس طرح قرآن کریم میں دو آیتیں ہیں ایک اہلِ بیت کی مودت اور ایک اہلِ بیت کی ولایت کی آیت ہے ولایت کی آیت علاہدہ ہے مودت کی آیت علاہدہ ہے آپ ان کو مخلوط نہ کریں یہ نہ کہیں کہ ولایت کی آیت سے مراد بھی مودت ہے تاکہ مودت رکھ کر انسان مودت کا اظہار کر کے محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو نجات یافتہ گمان کرے نہ عزیز آنیمان ولایت کا مطلب حاکمیت ہے پیشواہ ہے سراحت کے ساتھ آج کی رائج زبان میں اگر میں کہوں مولا کا مطلب سیاسی پیشواہ ہے امام کا معنی امت کا حاکم امت کا رہنماء امت کا لیڈر امت کا سرپرست اور امت کا سیاسی قیم اس کو امام کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں سیاسی زمامداری ہو سماجی زمامداری ہو اجتماعی زمامداری ہو دینی زمامداری ہو اور یہ ہر طالب علم جو اہل سنت کا طالب علم مکتب کا یا شیعہ مکتب کا طالب علم ہے یہ ایک علم ضرور پڑھتے ہیں علم کلام اپنے اپنے سلسلے کا علم کلام پڑھتے ہیں اہل سنت والے اپنے علماء کی علم کلام کی عقائد کے علم کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بعض کتابیں ایسے ہیں جن میں امامت کا ذکر علم کلام کے اندر موجود ہے کچھ کتابیں ہیں جن میں نہیں ہیں لیکن کچھ کتابیں ہیں جن میں امامت کا ذکر موجود ہے علم کلام کی کتابوں کے اندر اہل سنت کے ہاں علم کلام کی کتابوں میں کم ذکر ہے بعض متقلمین اہل سنت نے کیا ہے لیکن فق اہل سنت میں امامت کی بعض سب کتابوں کے اندر ہیں کوئی فقی کتاب موتبر مستند فقی اہل سنت کا اس نے کتاب نہیں لکھی مگر یہ کہ اس کے اندر امامت کا ذکر آیا ہے اور امامت کی تعریف تعریف سے مراد اردو میں تعریف تحسین کو کہتے ہیں یعنی اچھا کہنا بڑی تعریف کر رہے تھے یعنی آپ کو بڑا اچھا کہہ رہے تھے تعریف معرفت سے ہے تعریف اچھا کہنے کو نہیں کہتے وہ تحسین ہے تحسین کرنا یعنی کسی کو اچھا کہنا کسی کی خوبیاں بیان کرنا کسی کی اچھائیاں بیان کرنا یہ تحسین کہلاتا ہے تعریف کسی کی معرفت پیش کرنا کسی کی مطالق عرفان پیش کرنا اس کی پیچان پیش کرنا تعریف ہوتا ہے تعریف اسطلح میں کسی چیز کی پیچان کروانا امامت کی تعریف امامت کی پیچان امامت کی تفسیر و وضاحت جنہوں نے فق میں امامت سے بحث کیا انہوں نے فق میں کی ہے اور جنہوں نے کلام میں امامت کی بحث کیا انہوں نے علم کلام میں پیش کی ہے اور یہ تحقیق کریں زیرہ اشباہ الناس جامعہ اشباہ الناس پہلے متعرف کروایا ہوئے اشباہ الناس ایک آدمی نے میں پیغام بجوایا کہ ایڈریس نہیں بتایا آپ نے اس ادارے کا اس ادارے کا ایڈریس ہے نحج البلاغہ ظاہرا خطبہ میرے ذہن میں پچیس نمبر نہیں پچیس نہیں سترہ نمبر خطبہ ہے خطبے آگے پیچھے ہو جائیں گے میرے ذہن میں ترتیب نہیں رہتی ویسے بھی نحج البلاغہ کے مختلف خطبوں کی مختلف نمبر ہیں ظاہرا سترہ نمبر خطبہ ہے اس خطبے کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے اللہ کے نزدیک مبغوز ترین بدترین دو قسم کے بندے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو جانور کی طرح جس عالت پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہ ہماری سب کی پسندیدہ حالت ہے کہ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے نزدیک سب سے بری حالت ہے اللہ کسی کو اپنے حال پہ چھوڑ دے رجل وقال اللہ 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 نفس اور دوسرا قمش جہل وہ جاہل وہ نادان وہ احمق وہ بیوکوف وہ لا ہیں جاہل ہیں لیکن اشباہ الناس انسان نما انسانوں کی طرح کے چہرے انسانوں جیسے لوگ اس کو عالم کہتے ہیں اور وہ عالم بن جاتا ہے ان کے عالم کہنے سے وہ عالم ہو جاتا ہے یہ اس کا پوسٹر لکھتے ہیں اللہ وہ اللہ ہو جاتا ہے یہ انڈسٹری یہ جامعہ پاکستان میں سب سے زیادہ شاگرد اس کے ہیں پاکستان میں بعض مدارس ہیں بڑے قدیمی سو سو سالہ ان کے قدمت ہے ان کے فارغ تحصیل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے جامعہ اشباہ الناس کے فارغ تحصیل علام عالم سکالر اور بڑے بڑے نام ہیں جو آپ ان سے متعارف بھی ہیں اور آپ کا ان سے روزانہ سروکار بھی رہتا ہے خوب ظاہر ہے کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ کوئی فق کی کتاب پڑ سکے یا کوئی علم کلام کی کتاب کا متعلیہ کر سکے کیونکہ یہ اشباہ الناس کی یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہوئے ہیں جاہلوں نے ان کو علامہ کہا یہ علامہ بن گئے ہیں لیکن جو واقعین پڑے ہوئے ہیں خواہ وہ سنی مدرسے میں پڑے ہو یا شیعہ مدرسے میں پڑے ہو فق پڑی ہے یا علم کلام پڑے یہ دو علم تو ضروری ہیں ہر طالب علم کے لئے خواہ شیعہ ہو یا سنی ہو نساب کے یہ دو لازمی علم ہیں اگر ایک بھی کتاب پڑی ہے اپنی فق یا ایک بھی کتاب پڑی ہے اپنی نساب کے علم کلام کی تو امامت کی تعریف امامت کی دیفینیشن ضرور پڑی ہوگی آپ نے اور آپ سب اگر نہیں پڑی تو پڑھ کے بھی تصدیق بھی کر لیں تمام متفقہ طور پر تمام علماء اہل سنت نے خافق میں امامت کی ہو یا کلام میں تمام علماء شیعہ امامیہ خافق میں امامت کی ہو یا علم کلام میں شیعہ نے زیادہ تر علم کلام میں باس کی ہے شیعہ کے نزدیک کلام کا مسئلہ ہے سنیوں کے نزدیک فقی مسئلہ ہے یہ ایک علاہدہ فرق ہے جو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا کیوں ایسے ہے کیوں علماء اہل سنت سے فقی مسئلہ سمجھتے ہیں اور علماء شیعہ اس کو کلامی یہ ایک علاہدہ باب ہو جائے گا لیکن اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں کی متفقہ تعریف اور اس میں آئمہ لغت کو بھی شامل کر لیں فقہ متقلمین اور آئمہ لغت جنہوں نے عربی زبان کی لغت لکھ لکھے ہیں معانی الفاظ کے لکھے ہیں ان تینوں کے نزدیک اجماعی طور پر اتفاقی طور پر امامت کا مطلب ایک ہی ہے جو شیعہ معنی کرتا ہے امامت کیا ہے امامت زعامت دینی ریاست دینی و ریاست دنیاوی لوگوں کی ناس کی مومنین کی ریاست مومنین کی اوپر ریاست مومنین کی اوپر زعامت مومنین کی سرپرستی دین و دنیا میں تمام دنیاوی امور کی زعامت اور تمام دینی امور کی زعامت امامت کہلاتا ہے یہ تعریف ہے امامت کی اس تعریف کے مطابق امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے مولا بنایا مولا سرپرست مولا کا مطلب امام سے بھی زیادہ واضح ہے یعنی اختیارات جو اختیارات رسول اللہ کے پاس تھے چونکہ رسول اللہ نے پہلے اقرار لیا بعض کہتے ہیں نا اس کا مطلب محبت ہے تعریف کرتے ہوئے آنکھ بند کر لی ایک آنکھ سے دیکھا مولا نظر آیا لیکن رسول اللہ کا پہلا جملہ نظر انداز کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پہلے اقرار لیا الاس تو بے اولا من کم بے انفسکم کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا یعنی اختیار رکھنے والا تم سے زیادہ تمہارے نفوس پر اختیار رکھنے والا ہوں یا نہیں ہوں الاس تو بے اولا من کم بے انفسکم کیا میں تم سے زیادہ تم پر اختیار رکھنے والا ہوں یا نہیں یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور شیعہ کے کتابوں میں بھی ہے متفقہ طور پر اجماعی حدیث ہے سب نے سب مسالک کے اندر قابل قبول ہے کہ رسول اللہ نے من کنت و مولا سے پہلے یہ جملہ فرمایا کہ میں تم پر اولویت رکھتا ہوں یا نہیں تمہارے نفوس پر تمہاری جانوں پر تمہارے اموال پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں کے نہیں سب نے مشترکاً اجماعاً کہا بلا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے کہ آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں اللہ کی جانب سے پھر فرمایا اگر میں رکھتا ہوں تم پر اختیار تو پھر اب سارا اختیار میرے بعد علی کا ہوگا تمہارے اوپر یہ رسول اللہ کا اتنا واضح فرمان ہے اس میں سے محبت کیسے نکال لیا آپ زعامت حکومت پیشوائی رہبری حلی کا مطلب بھی ہے اور امام کا بھی اور امام کی تفسیر تعریف آپ پوری دین میں کتب اہل سنت و کتب شیعہ میں تلاش کریں پہلے بھی میں نے بعض جگہ اشارہ کیا تھا گفتگو میں زمناً کہ امامت متفقہ نظریہ ہے مسلمین کا اجماعی نظریہ ہے کہ مسلمین کی زعامت سرپرستی امامت ہے امامت کی شکل میں ہے خلافت اس کی خصوصیت ہے خلافت منصب نہیں ہے خلافت کا مطلب قرآن میں بھی خلیفہ کا لفظ آیا ہے رسول اللہ کے فرامین میں بھی ہے علماء کے اقوال میں بھی خلافت کا ذکر آیا ہے خلیفہ خصوصیت ہے یعنی ایک امام خلیفہ ہوگا ایک نہیں ہوگا جیسے رسول اللہ خلیفہ نہیں ہے رسول اللہ کے بعد جو آئے گا وہ خلیفہ ہوگا بعد میں آنے کی وجہ سے خلیفہ کہلاتا ہے بعد میں آنا خلف سے آنا دوسری نوبت میں آنا پہلی باری جو آتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہے وہ مستخلف ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ خلیفہ کہلاتا ہے یعنی ہیں دونوں امام ایک امام پہلے ہے ایک امام اس کے بعد آیا ہے بعد والا اس کا خلیفہ ہوتا ہے جانشین ہوتا ہے خلیفہ کا مطلب جانشین یعنی پہلے امام کی جگہ دوسرا امام رسول اللہ پہلے امام ہیں علی رسول اللہ کی جگہ امام ہیں اس لیے یہ خلافت کہلاتی ہے ورنہ خلافت خود مستقل کوئی نہ فقہی عنوان ہے نہ کلامی عنوان ہے نہ قرآنی عنوان ہے خصوصیت ہے وارث مالک مثلا آپ ایک زمین کے مالک ہیں آپ کے بعد دوسرا مالک ہے وہ جو دوسرا آپ کے بعد آیا ہے وہ خلیفہ ہے یعنی آپ کے بعد آنے والا ہے خلف میں آنے والا ہے دوسری نوبت میں آنے والے کو خلیفہ کہیں گے اقوام خلیفہ ہیں انسان خلیفہ ہے افراد خلیفہ بنتے ہیں یہ پیروں کے ہاں یہ اسطلح ابھی بھی رائے جائے کہ پیر صاحب جب تک خود ہیں گدی نشین جنہوں نے گدی خود بنائی ہے یہ جب تک ہیں تو خلیفہ نہیں ہیں چونکہ انہوں نے خود سے پیری خود سے شروع کی انہوں نے جب سے ریٹائیڈ ہوئے بے روزگار ہوئے آ کر انہوں نے جنڈا لگایا پرچم لگایا پھر دم پھونک کیے ابھی یہ کرونا کے بعد دیکھیں کتنے پیر سامنے آتے ہیں یہ جتنے لوگ شفاہ پا چکے ہیں یہ سب یہ کہیں گے ہمارے تعویز ابھی نہیں بولتے ابھی بالکل بل سے باہر نہیں آتے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں دم پڑھوں گا تعویز پڑھوں گا تو میرے پاس آئیں میں کرونا ٹھیک کر دوں گا لیکن یہ بعد میں جب انشاءاللہ اللہ کرے یہ وبا ختم ہو جائے گی پھر گلی گلی یہ پیر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے پھر گواہیاں بھی ہوں گی ویڈیو کلپ بھی آئیں گے کہ ایک آدمی ایک عورت آئی گی کہ مجھے کرونا ہو گیا تھا میں بالکل مر چکی تھی پیر صاحب نے آکے کہا کم بے اذن اللہ تو میں دوبارہ زندہ ہو گی یہ نکلیں گے بعد میں وبا کے بعد یہ وبائی پیر ان کا نام رکھ لینا آپ کرونا پیر ایسے لوگ ہیں جو پہلے جس نے گدی بنائی ہے یہ نہیں خلیفہ لیکن جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں جو انتظار میں ہے کہ پیر صاحب کسی دن دنیا سے جائیں گدی اور زیادہ مضبوط ہو اور مزار بنے پھر مقبرہ بنے پھر اس مجاور بنے یہ خلیفہ کہلاتے ہیں خلیفہ یعنی بعد میں بعد والا پیر دوسرے نمبر پر آنے والا پیر خلافت خود سے مستقل کسی منبہ میں نہ حدیث میں نہ قرآن میں بطور نظام نہیں ہے امامت نظام ہے انی جائلوکا لننا سے اماما انہ جعلناہم آئمتا ہم ان کو امام بنا رہے ہیں پس امامت پیشوائی ہے امامت ریاست ہے امامت زعامت ہے امامت سرپرستی اور سیاسی سماجی اجتماعی دینی اور دنیاوی بعض علماء نے تشریح کی ہے اتفاقا اہل سنت علماء نے امامت کی زیادہ خوبصورت تفسیر کی ہے فقی باس میں امامت کی زیادہ بہتر تفسیر کی ہے شیعہ کے علماء سے شیعہ علماء نے اس طرح کی تفسیر واضح کھل کے نہیں کی جتنی اہل سنت نے امامت کی کھول کے تفسیر کی ہے کہ ریاست دنیا ریاست دین ریاست عامت ناس اس کو امامت کہتے ہیں اور یہی حق ہے جو اللہ تعالی نے اب باس سنی اور شیعہ میں کہاں آکے مختلف ہو جاتی ہے وہ یہ ہے امام تو اسی کو کہتے ہیں باس اس میں ہے کہ یہ امام بنتا کیسے ہے شیعہ کا اعتقاد ہے کہ امام یہ امام یہ رئیس دین و دنیا یہ ضعیم دین و دنیا یہ رہبر یہ پیشوا یہ اللہ بناتا ہے اہل سنت کے ہاں اعتقاد یہ ہے کہ نہ اس کو امت چنتی ہے اللہ نہیں بناتا منصوب نہیں ہوتا بلکہ منتخب ہوتا انتخابی ہوتا ہے الیکٹڈ ہوتا ہے فرق یہاں ہے ورنہ نظام امامت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے امامت کی تشریع اور تفسیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس ایک نکتے پہ آ کر یہ دو مکتب الہہدہ ہو جاتے ہیں ایک کا امام منتخب ہوتا ہے دوسرے کا امام منصوب ہوتا ہے یہاں آ کر الہہدہ دو اس سے بڑھ جاتے ہیں اب جو معتقد ہیں امہ اتحار کی امامت کے ان کے دلوں میں امامت اور ان کے ذہنوں میں امامت سے تصور کیا بیٹھا ہوا ہے امامت کی تشریع ان کے سامنے کس نہیں کی ہے تفسیر کس نہیں کی ہے یہی اللہ میں جو جامعہ اشباہ ناس سے فارغ تاثیل انہوں نے ان کو امام سمجھایا ہے امام جس سے محبت کی جائے مولا جس سے محبت کی جائے مولا جس کو اختیار دیے گئے ہیں امام جو سرپرس بنایا گیا ہے جو زعیم تمہارا بنایا گیا ہے جس کو تمہارا ولی و والی بنایا گیا ہے لوگ کیوں دسبردار ہوئے اسے تحریف کی وجہ سے امامت کے معنی میں تحریف اور مولا کے معنی میں تحریف کی وجہ سے یہ تحریف اسی مجلس میں ہو گئی تھی جس مجلس میں رسول اللہ نے امامت کا ذکر و ولایت کا ذکر کیا تھے بعد میں محفوظ کر لی یہ تحریف اور پھر داستان بڑھتی ہی گئی آگے آج میں نے ہر بات میں یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اگر آج کی بات امامت کی تاریخ سے دین کی تاریخ سے اسلام کی تاریخ سے رسول اللہ کی تاریخ سے مسلمین کی تاریخ سے آج کی موجودہ مسلمان نسل کے لیے کوئی سبق لے لیا ہے ہدایت لے لیا ہے پیغام لے لیا ہے تاریخ سے عبرت لے لیا ہے تو پھر وہ ساری بات آپ کی دین کی بات ہے اگر آج گفتگو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس گفتگو کا آج ہم دیکھیں صورت حال کیا ہے آج وہی امیر المومنین کے زمانے والی صورت حال ہے امامت سے دسبردار مکمل طور پر دسبردار نظام امامت سے دسبردار امام وقت سے دسبردار نظام ولایت سے دسبردار لیکن محبت کے دعوے دار عموماً طبقات علماء آپ بڑے بڑے جید علماء موجودہ زمانے کے زندہ علماء کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو علم ہے نہیں ہے علم ان کے ساتھ مقاتبہ کر کے خط لکھ کے آج کل آن لائن زیادہ سہولت ہے ان کے ساتھ آپ گفتگو کر پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آج کے زمانے میں وہ امامت کے دعوے دار ہیں یعنی امت کی حیثیت سے نہ امام وپیشوا کی حیثیت سے بے حیثیت مومن بے حیثیت عالم بے حیثیت امت آیا دعوے دار ہیں امامت کے یا دسبردار ہیں امامت سے آپ نین کے زمانے میں صحابہ دسبردار ہو گئے اور وہ بڑے اچھے لوگ تھے آج کے جو امامت سے دسبردار لوگ بیٹھے ہیں یہ غلط لوگ نہیں ہیں برے نہیں ہیں غلطی کہوں یہ تحریف شدہ امامت ان کو پڑھائی گئی ہے اور یہ لکیر کے فقیر ہیں اگر کوئی بزرگ ان کو قید مولا کا مطلب محبوب ہوتا ہے پھر یہ رسول اللہ کے بھی نہیں سنتے پھر یہ رسول اللہ کے اس جملے کو بھی نظر انداز کر لیتے ہیں کہ اس کو کرینا بھی نہیں مانتے مولا کے مانا کرنے پر اتنے لکیر کے فقیر پکے ہوتے ہیں اب بڑے استادوں نے بڑے پرانے فقہہ نے ان کو بتایا ہے کہ امامت زعامت سیاسی نہیں روحانیت کا نام امامت ہے امام کون ہوتا ہے پھر دلائل کتنے دیتے ہیں کہ ہر زمانے کیلئے امام ہونا ضروری ہے وہ امام کیا کرے وہ امام اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے لوگوں پر حکومت کون کرے گا حکومت اس کا کام نہیں ہے حاکمیت اس کا کام نہیں ہے سیاست اس کا کام نہیں ہے اجتماعیت اس کا کام نہیں ہے آئین بنانا اس کا کام نہیں ہے آئین نافذ کرنا اس کا کام نہیں ہے عدالت قائم کرنا اس کا کام نہیں ہے معیشت فرام کرنا اس کا کام نہیں ہے تعلیم کا کام دیتا ہے یہ تو صوفی امامت ہے یہ تو قطبِ صوفی ہے یہ تو عبدالِ صوفیانہ ہیں یہ تو صوفیوں نے یہ امامت کا معنی کیا تھا صوفی امام ایسے ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے میں ایک مضمون اخبار میں پڑھ رہا تھا اس میں اس فازل نے لکھنے والے نے بڑی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ تعلیمی آفتہ آدمی لگ رہا تھا اس نے اس طلاحات کے پورے خوبصورت اس ترتیب کے ساتھ یہ مضمون لکھا کہ آپ لوگ گبرائیں نہیں وہ تسلی دے رہے تھے لوگوں کو کہ یہ کرونا وبا جو ہے آپ بالکل نہ گبرائیں اور آپ اگر آپ کی حکومت لا پرواہ ہے تو بالکل پریشان نہ ہو آپ کے ہاں اگر کوئی اور نظام خراب ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اللہ نے ایک الہدہ اپنی خفیہ باطنی حکومت قائم کی ہوئی ہے عبدال کی اقتاب کی قطب ہیں اور عبدال ہیں وہ قطب اور عبدال وہ پورا نظام کائنات چلاتے ہیں جسے ایک قطب نے کلپ بھی اس کا ہے کہ اس نے پاکستانی قطب ہے وہ شف شف کرتا ہے جو پیر شف پیر بہت ڈراما ہے بہت بڑا ڈراما ہے فیلم تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یا ایک اور سرکار کے نام سے ہیں کوئی اور سرکار نام میرے ذائن میں نہیں وہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا کسی جگہ جشن میں پروگرام تھا وہاں پر اور وہاں جو ہی میں تقریر شروع کرنے لگا تو بادل آگئے بارش ہونے والے امکان آگیا کہ بارش ہونے والی ہے تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ بارش ہو جائے گی پروگرام خراب ہو جائے گا ہمارا میلاد کا پروگرام تھا تو یہ پروگرام خراب ہو جائے گا دنیا آئی ہو یہ ساری پیر صاحب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے فوراں بارش کے فرشتے کو حاضر کیا فوراں اسے کہا کہ ادھر آؤ تو پھر اب وہ الفاظ ان کے نہیں یہ نیٹ پہ موجود ہیں آپ دیکھ لیں وہاں پر تو انہوں نے اس فرشتے کو کہا کہ میں کان کھینچوں گا تیرے اور مرگا بناؤں گا اور تجھے پٹواؤں گا بھی اسرائیل سے کہا تجھے پٹواؤں گا بھی اور فلاں بھی یہ فوراں یہ بادل واپس ہونے چاہیے اور بارش کے فرشتے نے فوراں مجھ سے معافی مانگی اور پھر اس پیر نے کہا کہ اس علاقے میں فرشتوں کا کنٹرول بھی ہمارے پاس ہے ہم وہ قطب ہیں ہم وہ یہی وہ پیش کر رہے تھے کالم نگار کہ اس طرح اللہ نے خفیہ باطنی ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر اقتاب اور عبدال بنائے ہوئے ہیں اور وہ قطب اور عبدال وہ سارے نظام چلا رہے ہیں اور ان سے ہمارا رابطہ ہے یا انہوں نے ان کو کہا کالم لکھنے کا کہ لوگوں کو کہو پریشان نہوں ان قریب یہ اقداب کرونا پر قابو پا لیں گے چونکہ ان کے اختیار میں ہے کرونا اور ہر جراسیم اور منصوبہ ان کے پاس ہے خوب زہر ہے کہ جہاں لوگ بے شعور ہوں جہاں لوگوں کی نادانی سے فائدہ اٹھایا جائے لوگوں کی ذہنی علمی شعوری کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے اس قسم کے افراد خوب زہر ہے وہاں یہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یہ قطبیت یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے اسلام کا نظریہ ہے امامت یعنی زعامت یعنی سرپرستی یعنی حاکمیت یعنی رہبریت اللہ نے مقرر کیا ہے لیکن آپ کو اکثریت دسبردار نظر آتے ہیں موسیقی